اسلام علیکم آف کیمرہ سٹوریز کے ایک نیو اپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں مظہر مالک تینکیو تینکیو سو مچ اور لیو لیو سو مچ آپ سب کے پیار بھرے فیڈبیک کا آج کی کہانی جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں ان کا نام ہے فرضی نام فرضی نام اس لیے کہ انہوں نے کہا آپ سر میرا نام نہ بتائیے گا انہوں نے اپنی زندگی کی ایک سچی کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے وہ کہتی ہیں کچھ عرصہ پہلے مجھے کسی نے آپ کی ایک سٹوری کا لنک سینڈ کیا جب میں نے اس سٹوری کو سنا تو میرے پاس ایک ایسا جینے کا بہانہ آ گیا جس میں ایک خوبصورتی آ گئی آپ کی سٹوری سن کے مجھے ایسے لگا کہ جو میرے پاس وقت بچتا تھا میں سوچتی تھی اس کو کیسے گزاروں تو اتنا بہترین ٹائم میرا گزرتا ہے کہ سر آپ سوچ بھی نہیں سکتے کیونکہ میں نے ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی آپ کی کہانی کو جوائن کیا ہے تو اس لیے جو آپ کی نئی کہانی آتی ہے ہافتے میں چار دن وہ میں رات کے ٹائم سونے سے پہلے سنتی ہوں اور جو آپ کی پرانی کہانیاں ہیں جو ابھی تک میں نے نہیں سنی وہ میری خوشش ہوتی ہے شام کو دن کو جب بھی مجھے ٹائم مل جائے میں آپ کی کہانی ضرور سنتی ہوں تو میری فیملی کے اور لوگ بھی ہیں جو آپ کی سٹوریاں سنتے ہیں تو اس لیے میرا نام اور میرا شہر آپ نام بتائیے گا ہاں آپ اتنا ضرور بتا دیجئے گا کہ یہ امریکہ کی کہانی ہے انہوں نے کہا میرے شہر کا نام آپ فرضی فرخ رکھ دیجئے گا اب انہوں نے اپنا کوئی نام نہیں بتایا تو ان کے کہنے پر فرضی نام فرخ میں رکھ رہا ہوں اور ان کا نام میں سیماپ کر دیتا ہوں فرضی نام ہی ان کا سیماپ کینڈا میں رہتی تھی والدین کی خواہش پہ انہوں نے یہ ارینج میریج کی فرخ کے ساتھ فرخ بہت اچھے انسان ثابت ہوئے جب یہ شادی سے پہلے آپس میں ملے بات چیت کی تو ان کو لگا کہ ایک اچھا جیون ساتھی فرخ ہے مجھے ان کے ساتھ شادی کر لینی چاہیے سو بہت شارٹ ٹائم میں ہی انہوں نے فیصلہ کیا اور یوں فرخ کی اور سیماپ کی شادی ہو گئی بہت ہی زبددست ہماری شادی کے بعد ایک نئی زندگی شروع ہوئی سیماپ کہتی ہیں میں اپنی تعریف نہیں کر رہی لیکن میری نیچر کچھ اس طرح کی تھی لڑنا بالکل میری نیچر میں نہیں تھا میں بہت ساری باتوں پہ کمپرومائز کر لیتی تھی لیکن اللہ کی رحمت مجھ پہ یہ ہوئی کہ فرخ بھی ایک ایسے انسان ثابت ہوئے جو غصہ نہیں کرتے تھے ان کی کوئی بری عادتیں نہیں تھیں بالکل اچھی عادتوں کے انسان تھے یوں ہم دونوں کی اتنی بہترین جوڑی بنی کہ ہم دونوں جب بھی وہ آفس سے واپس آتے تو فن کرتے گپ شپ کرتے وہ ہنسی مزاگ کرتے فرخ کی جو طبیعہ تھی شرارت کرنا ہنسی مزاگ کرنا ہنستے رہنا اور دوسروں کو ہنسانا لیکن کوئی بھی ایسی حرکت نہیں جس سے کسی کی دل آزاری ہو یوں میں بھی ان کو بہت انجوائے کرتی کبھی کبھی مجھے موقع ملتا تو میں بھی کوئی چٹکلا چھوڑ دیتی کوئی ان کے ساتھ اس طرح کی شرارت کرتی کوئی اس طرح کا مزاگ کرتا کہ وہ بھی مسکراتے تھے یوں ہم دونوں میں بی بی کینیڈا کے اندر زندگی گزارتیں گزارتیں فیصلہ ہوا امریکہ شفٹ ہوتے ہیں ہم دونوں کے لئے بہت ہی آسان تھا امریکہ شفٹ ہونا سو کینیڈا سے ہم دونوں امریکہ کی ایک سٹیٹ کے اندر شفٹ ہو گئے ایک ایسی سٹیٹ تھی جو بہت ہی خوبصورت تھی سر سبس تھی یہاں کا موسم بہت اچھا تھا ہم نے وہاں پہ ایک قرائے کا گھر لیا اور وہاں پہ رہنا شروع کر دیا شادی سے پہلے میں جوب کرتی تھی لیکن شادی کے بعد فروغ کی خواہش پہ میں نے جوب اس طرح چھوڑ دی کہ ابھی ضرورت نہیں ہے اب فن کرو آپ لائف کو انجوائے کرو کیونکہ فروغ کی سیلری اتنی اچھی تھی کہ اس میں گزر بسر نہیں بلکہ بہترین زندگی گزرتی تھی تو فروغ کا پیشہ بھی انہوں نے کہا آپ نہ بتائیے گا بس تو ہم جیئے گا وہ جوبی جوب کر رہے تھے بہت زبردست ان کو پیکج ملتا تھا باڑی زبردست اس کی سیلری تھی ہم دونوں بہت ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے کہ وہیں ڈیڑھ ساتھ بعد اللہ تعالی نے مجھے ایک چاند سی بیٹی اتا کی پھر تو ہم دونوں کے پاس کھیلنے کے لیے ایک انتہائی خوبصورت کھیلوں نہ آ گیا فروغ اپنی بیٹی پہ جان دیتے تھے اور میں بھی اپنی بیٹی پہ جان دیتی تھی ان کو جلدی ہوتی تھی گھر پہنچیں اور آتے ہی اپنی اس چاند سی بیٹی کے ساتھ کھیلنا شروع کریں ماہم ان کا فرضی نام انہوں نے کہا آپ رکھ لیجئے گا تو بیٹی کا نام ماہم میں بتانے جا رہا ہوں فرضی نام ہے یوں ماہم کے ساتھ میں اور فروغ کھیلتے فن کرتے اور یوں ایک عام زندگی جس طرح لوگ گزارتے ہیں ہم بھی گزار رہے تھے فروغ کی خواہش تھی کہ ہم ایک ایسی جگہ پہ اپنا گھر لیں خرید لیں جو سرسبز علاقے میں ہو جہاں پہ اردگرد جنگل ہو اس طرح کی جو جگہ جہاں پہ اردگرد جنگل ہوتا ہے اور اس کے بیچ میں گھر ہوتا ہے اس کو رینچ بولتے ہیں بہت سے لوگوں کو اگر نہیں پتا تو میں تھوڑا سا مختصر اس کے بارے میں بتا دوں رینچ کے اندر میں ابھی کچھ عرصہ پہلے کیا تھا دو گھر جن کے اندر میں رہا ہوں دونوں ہی رینچ تھے ایک شرمہ جی کا گھر تھا اس کی میں نے تصویریں بھی فیس بک پہ شیئر کرائی ہیں اور دوسرا ایک رینچ تھا عرفان بھائی کا میاں عرفان دونوں ہی رینچ تھے عرفان بھائی کا جو گھر تھا وہ میری لینڈ میں تھا میری لینڈ میں سب سے بڑا میری لینڈ کا جو سب سے بڑا گھر تھا وہ عرفان بھائی کا تھا گیارہ ایکڑ کے اندر وہ گھر ہے ان کا عرفان بھائی کا تعلق پاکستان سے میرا بہت سیادہ ان کے ساتھ پیار ہے بہت پیار کرنے والے ہیں میرا پرانا ان کے ساتھ ایک تعلق ہے بہت ہی گریٹ بندیاں یقین مانی میں جتنا تعریف کرو کم اور ایسے ہی شرمہ جی تھے بہت ہی great انسان پیار کرنے والے جن کے پاس میں گیا میرا تعلق ہمیشہ انہی لوگوں سے ہی ہوتا ہے جو انتہائی پیار کرنے والے ہوں کس سے انسانوں سے پیار کرنے والے انسانیت سے پیار کرنے والے ہوں جن کے اندر نفرت نہ ہو محبتے بانٹنے والے ہوں اور دونوں یہ شخصیت میاں عرفان بھائی اور شرمہ جی جو دونوں ہی great تھے میں جب بھی ان کو یقین میں یہ یاد کرتا ہوں تو لگتا ہوں کاش میں ان جیسا بن جاؤں ایسے کمال لوگ ایسے محبتے بانٹنے والے لوگ شرمہ جی کا جس طرح گھر ہے وہ ایک ایسا گھر تھا جس میں سوئیمنگ پول وہ تمام لوازمات جو بڑے گھر کے اندر ہوتے ہیں اس میں موجود ہیں لیکن اس گھر کی سب سے خوبصورت چیز چاہے وہ عرفان بھائی کا گھر ہو میں عرفان بھائی کا گھر کا ایک ایڈٹ بھی کروں گا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ دیکھ لیں گے وہ جو میری لینڈ کا سب سے بڑا گھر ایک پاکستانی عرفان بھائی کا ہے وہ گیارہ اکڑ پہ کیسے ہے کہ جنگل کے بیچ میں موجود ہے جنگل کا بہت بڑا ایریا ہوتا ہے جس میں درختوں کو صاف کر کے یہ تو جنگل رہتا ہے لیکن اس ایریا کو کلیئر کر کے اس کے بیچ میں ہریالی سبزہ ہی سبزہ اگایا جاتا ہے درخت بھی ہوتے ہیں اس کے بیچ میں آپ کا گھر ہوتا ہے لیکن جو شرمہ جی کا گھر ہے چندر پال شرمہ جی کا گھر بوسٹن کے اندر اس کی بھی میں نے تصویریں شیئر کرائی ہیں اس کی شات شارٹس بھی میں نے بنائی ہے میں سیب توڑ رہا ہوں وہاں پہ سیب لگے ہوئے ہیں اور ساتھ میں میں نے جنگل میں انویسٹیگیشن کرنے کی بھی کوشش کی تھی ان گھروں کی دیواریں نہیں ہوتی ہیں بہت سارے ملکوں میں نہیں ہوتی ہیں لیکن جو لوگ نہیں جانتے اس لیمن کے لئے ایکسپلین کر دیتا ہوں کچھ گھر اس طرح کے جنگل میں بنائی جاتے ہیں جو ان کو رینچ کہتے ہیں حفاظتی بار یا حفاظتی دیوار تک نہیں ہوتی ارد گلد جنگل ہوتا ہے اور جنگل کے بلکل بیچ میں گھر موجود ہوتا ہے اس گھر کی سب سے خوبصورت بات یہ ہوتی ہے کہ یہ جو گھر ہے درختوں کے بیچ میں گھرا ہوتا ہے ارد گلد بھی اس کے درخت ہوتے ہیں اور کافی ایریا کو سرسبز بنا دیا جاتا ہے قدرتی وہاں پہ گھاس اکتی ہے کاٹا جاتا ہے بغیتگی سے اس کو لیکن ایک کافی ایریا ایسا لگتا ہے کہ آپ جنگل کے اندر ہی ایک گھر بنا کے بیٹھے ہیں اور ایسے بہت سارے گھر موجود ہیں لیکن یہ کافی مہنگے گھر کہلاتے ہیں ان کو رینچ کہا جاتا ہے جو آپ کا سویمنگ پول ہوتا ہے اس کے ارد گلد صرف ایک لوہے کی جنگلہ لگایا جاتا ہے تاکہ رات کو اگر کوئی جانور آ جائے تو وہ غلطی سے سویمنگ پول کے اندر گر کے مر نہ جائے تو اس کی حفاظت کے لیے اس کو پانی سے بچانے کے لیے کہ نکلی نہ سکے آپ سوئے ہوئے ہوں تو صرف سویمنگ پول کے ارد گلد ایک جنگلہ ٹائپ حفاظتی دیوار ٹائپ بنائی جاتی ہے باقی پورا گھر اوپن ہوتا ہے یعنی اس کی جو کھڑکیاں ہوتی ہیں آپ کھڑکی کھولیں گے تو آپ لان کے اندر موجود ہیں اور باہر کوئی باڑ یا حفاظتی دیوار نہیں ہے یعنی آپ اس گھر کے اندر روڈ کے اوپر چڑھتے ہیں آپ روڈ مین روڈ کے اوپر جا رہے ہیں اور جیسے ٹرن لیتے ہیں آپ اپنی روڈ کی طرف تو یہ روڈ صرف آپ کا روڈ ہوتا ہے پرسنل آپ کا روڈ اور آپ اس روڈ سے ہوتے ہوئے گاڑی چلاتے ہوئے اپنے گھر کے بلکل سامنے پہنچ جاتے ہیں بغیر کسی گیٹ یا بغیر کسی دیوار کے اور دروازہ کھولیں اندر داخل ہو جائیں ایسے ہی ان کو شوق ہوا کہ ایک چھوٹا سا ہم بھی اپنا رینچ لیں ایسا ایک گھر ہمیں مل ہی گیا جو فرق کو بہت زیادہ پسند آیا کیونکہ وہ بلکل جنگل کے بیچ میں موجود تھا جس طرح میں نے ابھی ایک گھر کا کہا نا شرمہ جی کے گھر کے ساتھ نو سو آٹھ سو میل نو سو میل کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے کامنی دور پھیلا ہوا جنگل ہے جس میں جانور بھی موجود ہیں قدرتی جنگل جو ہوتا ہے جانوان جنگل تو ایسی ایک شہر کے اندر انہیں گھر لیا جو اسی طرح جنگل کے بیچ میں گھیرا ہوا تھا بہت ہی خوبصورت گھر اس کے اندر سویمنگ پول بھی بنا ہوا تھا اور اردگر درخت ہی تھے اور درختوں کا سلسلہ دور تک پھیلا ہوا تھا ڈاکٹر آسم کے گھر میل گیا ان کا گھر بھی اسی طرح کا تھا جو میرا اس طرح ٹرپ تھا جتنے بھی میں گھروں میں رہا ہوں سب کا اسی طرح رینچ بنے ہوئے تھے بہت ہی خوبصورت احمد رانہ بھائی کا بھی جو گھر ہے وہ بھی اسی طرح رینچ کے بیچ میں بنا ہوا تو وہ بھی بڑے پیار کے والے ہیں میں معذرت کو اگر ان کا نام نہ لے سکا بہت پیار کرنے والے ہیں کنگ کہتے ہیں کالے ان کو یہاں کے کنگ ہیں وہ احمد رانہ بھائی میں ضرور انٹرویوز میں آپ کو یہ سارے ملواؤں گا آگے ویڈیوز میں وہ کہتے ہیں ہم نے رینچ لے لیا اور رینچ کے اندر ہم آئے صاف شاف کیا آلریڈی کوئی فیملی رہ رہی تھی انہوں نے بیچ دیا اور ہم نے وہ گھر لے لیا اور رہنا شروع کر دیا ایک بہت ہی خوبصورت گھر تھا بالکنی سے ہم بیٹھ کے دیکھتے تھے سامنے درختی درخت ہریالی ہریالی شام کی چائے پینے کا بہت مزہ آتا تھا اور تین چار دن ہمیں لگے اس گھر کو سیٹ کرنے میں سامان شمن پہنچ گیا ویسے تو گھر پندرہ بیس دن میں ہی جا کے سیٹ ہوتا ہے یوں ہاں آہستہ آہستہ گھر سیٹ ہوتے ہوتے گھر سیٹ ہو گیا لیکن گھر کے اندر کچھ ہلکی پھلکی ایکٹیوٹیز ہو رہی تھی جس کو میں اپنا وہم سمجھ کے اگنور ہی کرتی جا رہی تھی لیکن جب باقیدہ طور پہ میں نے محسوس کیا تب مجھے لگا کہ نہیں کچھ گڑ پڑ ہے ماہا جو میری بیٹی وہ اب اتنی بڑی تھی وہ کرولنگ کرتی تھی یعنی گھٹنوں کے بعد جب بچے ایسے چلنا شروع کر دیتے ہیں نہ رینگنا شروع کر دیتے ہیں بچے تو وہ اتنی بڑی ہوگی تھی کہ وہ بیٹھ سکتی تھی اور رینگ تھی تھی کھڑی نہیں ہو سکتی تھی ایک رات ہم لوگ سوئے ہوئے تھے کہ میں تقریباً کوئی رات کے ڈیر سے دو بجے کا ٹائم ہوگا کہ میری آنکھ کھل گئی یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب گھر تقریباً آلموس میں سیٹ کر چکی تھی ہر چیز اپنی جگہ پہ تھی اس سے پہلے جو کچھ آوازیں آتی تھی تو ہم دونوں میرے بھی کہہ دیتے تھے بھئی جب تک سیٹ نہیں کریں گے یہ سمان بکھرا بڑا ہے کوئی نہ کوئی چیز تو گر جائے گی یہ تو آوازیں آئیں گی لیکن اب میرا گھر ٹوٹلی سیٹ ہو چکا تھا اور جو آواز آئی تھی ایسا تھا کچھ گیرا ہے گھر کے اندر اور اس شور سے میری آواز سے میری آنکھ کھل گئی رات کی اس خاموشی میں کیا چیز گیری ہوگی میں نے کچھ دیر سوچا لیکن کہا مجھے سو جانا چاہیے میں کیا اٹھ کے دیکھوں اس وقت رات کے ٹائم کیا گیرا ہے میں نے آنکھیں بند کی سو گئی ابھی آنکھیں بند کیے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ پھر سے ایسے لگا جیسے کوئی زوردار چیز نیچے گری ہے اور اس کے گرنے سے کافی زوردار آواز پیدا ہوئی ہے کیونکہ پہلے تو میں گہری نیند میں تھی اس لیے وہم سمجھ کے سونے کی کوشش کر رہی تھی دوسری دفعہ اتنی کلیہ رواز تھی کہ مجھے لگا نہیں کچھ گیرا ہے اب میری آنکھیں کھلی تھی اور میں گھر کو سوچ رہی تھی کہ کیا گیرا ہوگا کہاں گیرا ہوگا کافی دیر میں سوچتی رہی جاگتی رہی کچھ سمجھنے آیا میں پھر سے سو گئی یہ بھی ایک نارمل سی بات تھی میرے لیے لیکن اگلی ہی رات سیم ٹائم پہ میری آنکھ کھلی پھر سے کھٹکا ہوا گرنے کی آوازیں اور میری آنکھ کھل گئی اور میں نے بقیدہ ٹائم دیکھا یہ پونے دو بجے کا ٹائم تھا ٹائم دیکھ کے کہ میں احران ہو رہی تھی یہ کیوں میری آنکھ کھل بھی کھلی ہے اور آج بھی کھلی ہے کس چیز کی آواز آئی ہے تو پھر سے ایسے لگا کوئی چیز نیچے گری ہے اور میں نے غور کیا تو ایسے لگا جس طرح میرے پیچھے بھی یہ فریم لگا وہ ایسے جیسے کوئی فریم گرتا ہے ایسے فریم گرنے کی آواز تھی یعنی حمد کی میں اٹھ گئی اوپر والے پورشن میں ہم سوئے تھے میں سیڑھییں چڑھتے ہوئے نیچے آگئی تو میں نے نیچے آکے دیکھا تو واقعی ایک فریم تھا جو گیرا ہوا تھا جبکہ وہ تو مضبوطی سے لگا تھا اس کو گرنا نہیں چاہیے تھا لیکن میں نے اس کو دیکھا اور اوپر چلی گئی صبح اٹھی تو فرق سے کہا فرق دو دن ہو گئے ہیں کوئی چیز گرنے کی آواز آتی ہے اور رات اس طرح گئی ہوں تو فریم گرا ہوا تھا فرق مسکرائے آئے اور کہا تو بھائی اس میں کیا ہو گیا ابھی چیزیں سیٹ کر رہے ہیں اس کو میں دوبارہ سے لگا دوں گا اچھی طریقہ مجھ سے نہیں لگ سکا ہوگا میں بھی اس بات کو نارمل لیا ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو اس کے تین چار دن تک کچھ بھی نہ ہوا تقریباً کچھ چار سے پانچ دن کے بعد پھر سیم پونے دو بجے میرے آنکھ کھلی کہ پھر کوئی چیز گری ہے اور اس گننے کی آواز سے کہ میری آنکھ کھلی اور میں کچھ دیر جاگتی رہی تو پھر سے ایک آواز آئی کسی چیز کے گرنے کی اب کیا گرا ہے یہ دیکھنے کے لیے میں نیچے چلی گئی اور جب نیچے گئی تو وہی تصویر جس کو فرخ نے لگا دیا تھا وہ دوبارہ گر چکی تھی اگلی صبح اٹھتے ہی میں نے گلا کیا کہ اپنے تصویر نہیں لگائی تھی فرخ نے کہا بہت مضبوطی سے لگا دی تھی اب نہیں گرے گی میں نے کہا وہ تو گر گئی ہے نہیں نہیں وہ نہیں گر سکتی میں نے کہا دیکھیں اٹھ کے اٹھے بیٹ سے اور انہیں جا کے جب دیکھا تو تصویر واقعی گری ہوئی تھی وہ بھی حیرانو ہے یار یہ تو میں نے مضبوط لگائی تھی یہ کیسے گر گئی تو میں نے فرخ کی طرف دیکھا اور پوچھا یہی تو میرا سوال ہے یہ کیسے گر گئی فرخ نے کہا یار ہو سکتا ہے میں جس دیوار کے اندر لگا رہا تھا یہاں پہ یہ لکڑی کا بنا ہوا ہے ہو سکتا ہے وہ صحیح طریقے نہ ہو وزنی ہے نا وزن نہ اٹھا سکی ہو انہیں جسٹیفیکشن دے کے اس کو کہا اکے میں اس کو لگا دیتا مضبوط طریقے سے دوسرے طریقے سے اب اس کو نیچے سے بھی سپورٹ دوں گا اور یوں ہے وہاں ہیں وہاں ہم کو ہم اکثر اس کو کھلونے دوتی وہ کھیلتی تو ایک غبارے کے ساتھ کھیلنا اس کو بہت اچھا لگتا تھا میں اس کو غبارہ پھلا کے دے دیتی تو اس کے ساتھ بہت خوش ہو کے کھیلتی تھی اس رات ایسا ہی ہوا کہ میں نے غبارہ پھلایا اور اس کے ساتھ بیٹھی کھیل رہی تھی اور فرخ بھی اس کے ساتھ کھیل رہے تھے کھیلتے 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 وہ غبارہ اس سے پھٹ گیا اور اس کے بعد فرخ دوبارہ غبارہ پھلانے لگے میں نے کہا بس کافی اب اس کو سلا دوں اب اس کو سونے دیں منہ یہ جاگتی رہے گی اب اس کا ٹائم ہو گیا سونے کا اور میں نے اس کو سلا دیا میں جب صبح اٹھی ہوں تو میری بیٹی سو رہی تھی اور جو اس کا وہ جھولا سا بنا ہوا تھا جس کے اندر ہم اس کو لٹا دیتے تھے وہ الیکٹرک جھولا تھا اس کا بٹنہ مان کر دیتے تھے وہ خود ہی اس طرح ہلتا تھا وہ سو جاتی تھی اس جھولے کے اوپر ایک غبارہ رکھا ہوا تھا جو پھلا کے رکھا گیا تھا تو میں حیران ہوئی اور میں نے فرق کو اٹھایا وہ ابھی سو رہے تھے میری آنکھ پہلے کھلی کہاں سے آیا ہے کہہ رہا ہے یار درودر سے کنی سے اڑ کے آ گیا ہوگا کمرے میں پڑا ہوگا میں کل کافی پھلا رہا تھا تو میں فرق سے بولی فرق میں نے تو نہیں دیکھا کسی بھی غبارے کو آپ نے آخری جو اس کو دیا تھا اس کے سے پھٹ گیا تھا اور آپ پھلانے لگے تھے میں نے کہا نہیں نہیں اور نہیں پھلانا ہوتے میں نے کہا ہو ہو بھائی میں نے اور بھی پھلائے تھے کیا ہو گیا ہے آپ کو یہ بات بھی ختم ہو گئی پھر دو دن بعد ایسا ہوا جب میں سونے لگی تو پورے کمرے کی ویسے جس طرح سیٹنگ کرتے ہیں کوئی چیز ہارا اپنی جگہ سے پڑی ہو میں نے بیٹی کو سلا دیا اور احمر بھی سونے کے لیے بستر پر لیٹ گئے میں ادھر ادھر چیزیں سنبھالتی لی سارے کمرے کے اندر میں نے نگاہ ماری کیونکہ کمرے کے اندر بیلون اس طرح اکثر پڑتے ہوتے تھے تو رات کو کوئی بیلون اگر پھٹ جائے تو وہ ڈسٹرب ہوتی ہے نین تو کوئی بیلون تو نہیں پڑا میں نے سپیشلی دیکھا تو کوئی بھی بیلون نہیں تھا ہم لوگ سو گئے اور جب میں صبح اٹھی تو میری بیٹی اپنے بستر پر اسی طرح سو رہی تھی لیکن کوئی بھی اس کے پاس بیلون نہیں تھا ایک نارمال سی بات تھی میں اٹھ گئی میں نے کہا تھوڑی دیر تک یہ اٹھتی ہے میں شوہر کیلئے ناشتہ وغیرہ بنانا شروع ہو گئی انہیں جلدے سے ناشتہ کیا وہ آفیس چلے گئے اور جب میں اوپر پہنچی تو میری بیٹی بیلون سے کھیل رہی تھی ایک دم سے میرے دل میں وہم سا آیا کہ یہ بیلون کہاں سے اس کے پاس آیا کیا باپ اس کو صبح صبح پھیلا کے دیکھے گیا ہے میں نے پھر بھی اپنے شوہر کو کال کی مجھے پتا تھا میں ڈائریکٹ اس بات کو پہنچوں گی وہ خفا ہوں گے کہ میں اتنی وہمی کب سے ہوگی ہوں تو میں نے ادھر ادھر کی بات کر کے کہ وہ پوچھنا تھا یہ پوچھنا تھا اچھا صبح آپ کوئی بیلون وغیرہ پھلا کے آئے تھے کہہ رہے نہیں میں صبح آپ کو پتا تو ہے آفیس جانا ہوتا ہے صبح میں نے کہاں بیلون وغیرہ پھلا نہ تھا بس میں تو نکل کے آگیا ہوں اور میں نے کوئی بھی بات نہیں کی ادھر ادھر کی مزید بات کر کے فون بند کر دیا لیکن میرے دل میں ایک بات آگئی اگر وہ صبح بیلون پھیلا کے نہیں دیکھے گئے رات تو مجھے اچھی طریقے یاد تھا پورے گھر کے اندر بیلون نہیں تھا تو یہ بیلون کون پھلا کے اس کو دے رہا ہے بیلون کہاں سے آ رہا ہے اب میرے دل کے اندر ایک ایسی بات شروع ہو گئی تھی جس سے میں اب گھبرا رہی تھی کہ یہ کیا ہے میرا وہم ہے یا واقعی آوازیں تو پہلے بھی گرنے کی آتی تھیں سب کچھ ہوتا تھا لیکن یہ کیا یہ بیلون کا جو معاملہ ہے واقعی میرا وہم ہے یا حقیقت میں ایسا کچھ ہے مزید دو تین دن گزرے کہ یہ شام کا ٹائم تھا ہم لوگ میں اور میری بیٹی نیچے تھے میں اس وقت فری تھی بلکل ایزی تھی میرے کام کرنے کو کچھ نہیں تھا تو میں موبائل کے اندر لگی تھی میری بیٹی ساتھ ہی بیٹھی ہوئی تھی اپنے کھلوں نے اس کے سامنے رکھے ہوئے تھے اور میں اس کی طرف دیکھ بھی لیتی اور وہ کھیل رہی تھی کہ تھوڑی دیر کے بعد بقیدہ میں نے دیکھا جیسے کوئی بیلون کو پھینکتا ہے اور ہاتھ مارتا ہے تو بیلون اگر آپ ہوا میں اچھا لیں اور اس کو زور سے ہاتھ ماریں تو اس طرح ایک آواز پیدا ہوتی ہے بقیدہ ایک آواز آئی ہے جیسے کہ اس نے بیلون کو ہاتھ مارا ہوں تو میں ایک دم سے چونکی ہوں مڑ کے ادھر ادھر دیکھا ہے تو کچھ بھی نہیں تھا لیکن یہ آواز اس طرح کی کوئی آواز سنی ہے میں نے میں اپنے آپ سے کہہ رہی تھی نہیں نہیں کوئی اس طرح کی آواز سنی ہے میں نے اور پھر میں اپنے موبائل کے اندر لگ گئی ابھی میں نے موبائل اسی طرح ہاتھ میں پکڑ کے دیکھنا شروع ہی کیا تا کہ پھر سے ایک اسی طرح کی آواز آئی جیسے کسی نے بیلون کو ہاتھ مارا ہو اس بات بات بالکل کلیئر میرے کانوں نے آواز سن لی کہ کسی نے بیلون کو ہاتھ مارا ہے میں ایک دم سے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی جس صوفے پہ ہم لوگ بیٹھے تھے اس کے پیچھے اٹھ کے دیکھنا شروع ہو گئی ادھر ادھر دیکھنا شروع ہو گئی یہ کہاں سے آواز آئی یہ کون ہے جو اس طرح بیلون کے ساتھ کھیل رہا ہے کہ دیکھتے دیکھتے مجھے کچھ بھی نہیں ملا میں واپس جیسے ہی صوفے کے پاس آئی تو دیکھا میری بیٹی کے پاس بیلون پڑا ہوا ہے اور وہ بیلون کے ساتھ کھیل رہی ہے یہ دیکھنا تھا کہ میں بھاگ دیوی بیٹی کی پاس گئی اور میں نے جلدی سے بیٹی کو اٹھا کے سینے سے لگا دیا بیلون پھینک دیا کیونکہ میں حیران ہو گئی تھی کہ یہ تو شام کا واقعہ ہے صبح تو ہو سکتا تھا شور دے گئے ہوں اڑ کے آ گیا وہ کمرے میں پہلے سے پڑا ہوا لیکن اس لمحے تو کہیں پہ کوئی بیلون نہیں تھا یہ اس کے پاس کہاں سے آیا اور وہ مجھے صوفے پہ میں نے اس کو بٹھایا ہوا تو اس سے نیچے تو وہ اتر نہیں سکتی اور میں ابھی بیلون ہی ڈھونڈ رہی تھی کہ بیلون کہاں سے آ گیا میں نے بیٹی کو اٹھایا اور اٹھا کر باہر آ گئی کچھ دن میں باہر رہی لیکن مجھے لگا کہ میں ایک پڑی لکھی خاتون ہوں ایک بیلون کے اوپر مجھے اتنا ڈرنا نہیں چاہیے اہمر کو بھی برا لگے گا اور میں واپس اندر آ گئی اندر آئی تو بیلون نہیں تھا میں اہمر کا انتظار کرتی رہی اہمر آفیس سے واپس آ گئے رات کا کھانا کھاتے ہوئے میں نے اہمر سے کہا اہمر آج ایک عجیب واقعہ ہوا ہے میں نے سارا واقعہ جب اہمر کو سنایا تو اہمر مجھ سے مخاطب ہوئے کہاں ہے وہ بیلون مجھے بھی تو دکھاؤ میں نے کہا اہمر جب میں اندر کمرے میں واپس آئی تھی تو وہ پھر نہیں تھا اہمر مسکر آیا اور کہا یار کیا ہو گیا ہے تم کیوں اس طرح کی باتیں سوچ رہی ہو تم پریکٹیکل ایک بندی ہو تمہارے دماغ میں لگتا ہے وہ پھر سے شرارت کے موڈ میں آ گیا اور بیلون کے اوپر میرا مزاک اڑانے لگے اور شرارت کرنے لگے اگلے چار پانچ دن کچھ بھی نہیں ہوا میں بہت بیلون کو دیکھتی ادھر ادھر ہر چیز پہ فوکس کیا ہوئے تھی کہ پھر کوئی بیلون ملے گا پھر کوئی بات ہوگی کچھ ہوگا کچھ بھی نہ ہوا ہاں رات کے ٹائم جب اس گھر میں میں لیٹتی تو ایک احساس ہوتا تھا مجھے کہ میں جنگل میں لیٹی ہوں اب میرے کان عجیب سے ایک آواز سنتے تھے ایسی آواز جو بالکل ایسے کوئی طرح کی آوازیں میری آنکھ کھل جاتی اور میں ادھر ادھر دیکھتی وہ آوازیں جو میری نید میں ہم سنائی دیتی اور جیسے میری آنکھ کھلتی وہ آوازیں غائب ہو جاتی اب پھر سے میں نے کہا کہ ہیمر سے میں اس بات کا ذکر کروں گی تو ہیمر سوچیں گے کہ پھر میں وہم کر رہی ہوں اور اس طرح کی بات سوچ رہی ہوں لیکن تین چار دفعہ ایسا ہوا کہ میرے کانوں نے اس طرح کی آوازوں کو سنا لیکن ابھی تک اور کوئی واقعہ پیش نہیں آیا تھا اس لئے سب کچھ نارمل تھا اہمر آتے جیسے ہی آفے سے آتے مجھے کہتے ریڈی ہو جاؤ ہم باہر چلیں گے بیٹی کو میں تیار کرتی اور میں اکثر ریڈی ہو کے بیٹھی ہوتی وہ جیسے آتے ہم کاری میں بیٹھتے چلے جاتے گھومتے پھرتے رات کو گھر واپس آتے بیٹھ کر گپ شپ کرتے سو جاتے بہت ہی خوبصورت ہمارا گھر تھا جس کے اندر سویمنگ پول بھی بنا ہوا تھا ارد کے درخت تھے بہت ہی جنگل میں بنا ہوا پیارا ہمارا گھر تھا رینچ تھا کہ پھر ایک رات جب میری آنکھ کھلی تو اس رات مجھے یقین ہو گیا کہ جن باتوں کو میں وہم سمجھ رہی ہوں ان میں کوئی نہ کوئی صداقت ہے کیونکہ میں رات کو ایک شور کی آواز سے چاک گئی ایک عجیب سا شور آ رہا تھا نیچے سے جیسے کوئی چیز ہل رہی ہو میں آرام سے اٹھی ہوں اپنے بستر سے یہ دیکھنے کے لیے میرا وہم ہے میں ایک پڑھی لکھی آتون ہوں میرا وہم ہے یا واقعی گھر کے اندر کچھ معاملات اس طرح کی ہیں میں آہستہ سے چلتی ہوئی نیچے کی طرف جا رہی تھی سیڑھیوں پہ پاؤں اس طرح آہستہ آہستہ رکھ رہی تھی کہ آواز بھی پیدا نہ ہو میں دیکھ تو سکوں کیا ہے میں بالکل جب نیچے اتری تو میری آنکھوں نے جو منظر دیکھا ہماری راکنگ چیئر جس پہ بیٹھ کے ہم ریلیکس ہوتے تھے راکنگ چیئر اس طرح ہوتے جس پہ آپ بیٹھ کے ایسے آگے پہچے ہلتے رہتے ہیں اس راکنگ چیئر پہ میں جیسے ہی اس کے قریب پہنچی تو میں نے دیکھا جو آواز کا پیچھا کرتے ہوئے میں نیچے آئی تھی کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے تو میری آنکھوں نے جو منظر دیکھا وہ جو خالی ہماری راکنگ چیئر تھی وہ ہل رہی تھی اور جو وہ آواز پیدا ہو رہی تھی اسی راکنگ چیئر سے آواز پیدا ہو رہی تھی اور جیسے ہی میں آہستہ سے اس کے اور قریب گئی تو میری آنکھوں کے سامنے وہ ہلتے ہلتے رک گئی لیکن ساتھ ہی میری نگاہ پڑی وہ جو بالکل ساتھ کھڑکی تھی اس کھڑکی کے آگے سویمنگ پول تھا وہ کھڑکی کھلی ہوئی تھی میں نے اپنے دل کو تسلی دی کہ شاید یہ کھڑکی کھلی ہے ہوا آ رہی ہے یہ ہوا سے ہو رہی ہوگی میں نے اس کھڑکی کو بند کر دیا اور کھڑی اس راکنگ چیئر کو دیکھتی رہی کہ اب یہ ہلتی ہے یا نہیں تو وہ دوبارہ نہیں ہلی کچھ دیر کے بعد میں پھر سے اوپر چلی گئی ابھی بستر پر جا کر میں لیٹی ہی تھی اپنے اوپر کمبل لیا ہی تھا کہ پھر سے وہی آواز میرے کانوں نے سنی جو تھوڑی دیر پہلے آ رہی تھی اور پھر سے میں آہستہ سے چلتی ہوئی جب نیچے گئی تو پھر سے وہ راکنگ چیئر اسی طرح ہل رہی تھی اس بار مجھے لگا کہ نہیں اب کوئی ادھر ادھر دیکھنے کا چانس ہی نہیں تھا کیونکہ تھوڑی دیر پہلے میں نے کھڑکی جو سورس بن رہی تھی کہ باہر سے اگر یہاں سے ہوا آ رہی ہو تو شاید ہوا سے ہل رہی ہو اب تو ہر طرف سے گھر بند تھا اور اس دفعہ جب میں نیچے آئی ہوں تو وہ رکی نہیں ہے وہ مسلسل ہل رہی تھی میری دل کی دھڑکن تیز ضرور ہو گئی میں ڈر بھی گئی لیکن میں پھر بھی چلتی ہوئی اس کے قریب آئی اور جب آ کر اس کے اوپر میں نے ایسے ہاتھ ٹیچ کیا تو بلکل رک گئی وہ راکنگ چیئر جو مسلسل ہل رہی تھی میرے ہاتھ رکھتے ہی وہ رک گئی یہ میرا وہم نہیں تھا میں نے اس کو ہلتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور میں کچھ دیر اس کے پاس کھڑی رہی میری دل کی دھڑکن بہت تیز تھی میں ڈری ہوئی بھی تھی ہر طرف خاموشی تھی ہمارا گھر جنگل کے بلکل درمیان میں تھا کیا دروازے بند تھے تو پھر یہ کیوں ہل رہی تھی میں اپنے آپ سے کھڑی سوال کر رہی تھی کہ کچھ دیر کھڑی تھی پھر مجھے لگا نہیں مجھے کل احمر سے بات کرنی ہے یہ کیا ہے اور جب میں سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر کی طرف گئی اور جیسے ہی میں اوپر چڑھ گئی تو پھر نیچے سے وہی ہلنے کی آواز آ رہی تھی تب میں فیصلہ کر چکی تھی احمر سے اب مجھے سیریس اس ٹاپک پہ بات کرنی ہے کہ پرانی باتیں تو وہم اور مزاق میں چلی گئیں یہ کیا ہے میں اٹھی اور اس طرح مصروف ہوئی بچی رو رہی تھی صبح کے احمر سے بات نہ کر سکی وہ آفیس چلے گئے جب وہ شام کو آئے تو میں تیار تھی کہ میں احمر سے بات کر سکوں اور جب وہ شام کو آئے تو میں نے ان کو سارا واقعہ سنایا احمر نے میری پوری بات غور سے سنی اور کہا کون تھی دکھاؤ مجھے کس جگہ پہ پڑی ہے میں ان کے لے کے راکنگ چیئر کے پاس گئی اور میں نے بتایا پہلے تو میں نے کھڑکی سمجھی لیکن یہ اتنی ہلکی نہیں ہے کہ ہواستے ہل سکے پھر بھی میں نے کھڑکی بند کر دی دوسری دفعہ جب میں آئی تو پھرے میں نے ساری کھڑکیاں چیک کی سب کچھ بند کر کے گئی تھی یہ پھر بھی ہل رہی تھی میں نے اس پہ ہاتھ رکھا بند ہوئی ہے اور جو میں اوپر کی ہوں پھر ہلتی رہی ہے احمر نے گھوم کے پوری ایک دفعہ اس راکنگ چیئر کو دیکھا اور اس کے بعد اس کے اوپر بیٹھ کے اور بیٹھ کر ہلنا شروع ہو گئے لیکن وہ خاموش رہے کچھ بولے نہیں میں نے کہا آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا وہ نے کہا یہی میں اندازہ لگانے کے کوشش کر رہا ہوں کیا آیا یہ ہوا سے ہل سکتی ہے یہ اتنی حل کی ہے خود سے ہل سکتی ہے کیسے ہلی ہے I know میری بیبی اتنی وہمی بھی نہیں ہے پڑی لکھی ہے لیکن یہ کیا ہے کیونکہ مجھے پتا ہے آپ ڈرنے والوں میں سے نہیں ہو میں بھی ان چیزوں کو مانتا ہوں لیکن ڈرنے والوں میں سے نہیں ہوں پھر بھی مجھے دیکھنا ہے میں کوشش کروں گا کہ کوئی ایسا منظر میری آنکھوں کے سامنے آئے یہ بہت پیارا گھر ہے اگر کچھ بھی ایسا ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہم اس کو دیکھ لیں گے احمر نے مجھ سے باتیں اس طرح کی کی تھی میں علج گئی تھی کیا دیکھ لیں گے کیا احمر کہنا چاہ رہے ہیں لیکن انہوں نے کہا بھی چھوڑو نا اپنے دماغ کو اور پھر ہم باتوں میں ادھر ادھر مصروف ہو گئے اگلی ہی شام احمر کے آنے کا وقت تھا اس نے کہا آج کھانا باہر کھائیں گے تیار ہو کے بیٹنا میں اور میری بیٹی بالکل ریڈی تھے اور احمر کے انتظار کر رہے تھے کہ جیسے ہی باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی میں سمجھ گئی احمر آگئے ہیں میں نے اپنی بیٹی کو اٹھایا اور جیسے ہی اس کو اٹھا کر کھڑی ہوئی تو اسی لمحے میرے سامنے پڑی ہوئی جو راکنگ چیئر تھی وہ پھر سے ہلنا شروع ہو گئی جیسے ہی وہ ہلنا شروع ہوئی میں تیزی سے چلتی ہوئی باہر گئی دروازہ کھولا اور احمر کو یوں ہاتھ ہلا کے اشارہ کیا اندر آؤ جلدی سے اندر آؤ احمد نے گاڑی بند کی وہ حیران ہوا کہ وہ باہر آنے کی وجہ مجھے اندر کیوں بلاری ہے تو وہ جلدی سے اندر آ گیا اور مجھے کہتاک کیا ہوا میں نے کہا اندر جا کے دیکھو میں اس کے پیچھے تھی احمر آگے آگے تھا اس نے جیسے ہی آیا تو دیکھا راکنگ چیئر ہل رہی تھی لیکن بہت آہستہ جیسے ہلتے ہلتے رک چکی ہو میں نے کہا ابھی ابھی ہل رہی تھی تو احمر بولا ہاں ہلکی سی میں نے ہلتے ہوئے دیکھ لیے کیا ہوا تھا میں نے اس کا سارا واقعہ بتایا احمر ایسے ایسے ہوا تھا احمر کچھ دیر کھڑا ہو کے سوچتا رہا کہتا ہے ٹھیک ہے ابھی باہر چلو واپس آگے اس کو دیکھتے ہیں ہم باہر گئے کھانا چاہنا کھایا واپس آگے جب گھر میں داخل ہوا میں نے کہا احمر اب بتائیے بیٹی سو چکی ہے یہ کیا ہے احمر نے کہا دیکھو یہ تصویر کا گرنا یا تمہیں آوازوں کا آنا راکنگ چیئر کا ہلنا ٹھیک ہے میں ان سب باتوں کو مان رہا ہوں سمجھ رہا ہوں اللہ کی مخلوق تو ہے اگر کچھ ایسا ہو رہا ہے تو اس نے تمہیں ہرٹ تو نہیں کیا تمہیں کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا اگر ایسا ہے تو ضرور میں اس کے لئے کچھ نہ کچھ سوچتا ہوں لیکن آپ کو پتہ ہے بڑی مشکلوں سے ہم نے گھر لیا ہے اور اس بات پہ کہ راکنگ چیئر ہل رہی ہے یا تصویریں کل رہی ہیں ہم کوئی بڑا فیصلہ نہیں کر سکتے کچھ دن مزید دیکھتے ہیں اللہ خیر کرے گا یار ہم پڑھے لکھے ہیں بہت پسند ہے مجھے گھر تمہیں بھی بہت پسند آیا تھا ہم نے بڑی شوق سے اس گھر کو لیا ہے اگر کچھ ایسا ہے تو ہمیں نقصان تو نہیں پہنچا رہا بہرحال آگے دیکھتے ہیں کیا سوچنا ہے تو میں نے کہا کیا دیکھتے ہیں آپ نے پہلے بھی ایسا کہا ہے میں علج گئی ہوں تو اہمر بولا یہی کہ یار کیا کریں آگے اگر ہمیں ہرٹ کرتی ہے کوئی چیز ایسا ڈر لگ جاتا ہے ایسا معاملہ اولہ جاتا ہے جو سمجھ سے باہر ہے تو یقیناً پھر کچھ کرنا پڑے گا اور میں بھی سمجھ گئی تھی کہ اہمر یہی کہنا چاہ رہے تھے کہ یار بڑی چہت سے ہم نے اس گھر کو لیا ہے کیا کریں فوری طور پر چیئر کے ہلنے کے پیسے بیچ دیں چھوڑ دیں یہ تو میرا بھی دل نہیں چاہ رہا تھا مجھے بھی یہ گھر بہت پسند تھا اس کے بعد میری خواہش تھی کہ یار ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو میں ایوائیڈ کروں اہمر کو نہ ہی بتاؤں اور پھر اسی طرح کے واقعات چھوٹے چھوٹے گھر کے اندر ہوتے رہے بیلون کا اکثر اس طرح میری بیٹی کھیلتی اور اکثر میں ایسے شام کے ٹائم ادھر ادھر کام کر رہی ہوتی تو بیٹی کی طرف بار بار توجہ رکھتی میری بیٹی ہنس رہی ہوتی میں اس کے قریب جاتی تو ایسے جیسے کہ کوئی اس کے ساتھ کھیل رہا ہے اور اس کے ساتھ ہنس رہی ہے میں بھاگ کے اس کو اٹھا لیتی دل میں آتا ہے اہمر سے بات کروں پھر میں سوچتی وہ بھی پریشان ہو جائیں گے کیا کریں گے ہرٹ تو ابھی تک انہوں نے نہیں کیا ان کا جملہ بالکل ابھی تک میرے ذہن میں تھا کہ ہمیں کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا گیا اگر کچھ اس طرح کا ہلکہ پھلکہ ہو رہا ہے جو نقصان دے نہیں ہے یا تکلیف دے نہیں ہے تو پھر ہمیں نہیں ڈرنا چاہیے اور اہمر کی بات ٹھیک بھی تھی ابھی تک ہمارے ساتھ کچھ اس طرح کا نہیں ہوا تھا اب اس طرح کے واقعات کی میں بھی آدھی ہو رہی تھی لیکن میں اپنی بیٹی بھی بہت زیادہ نگاہ رکھتی رات کے ٹائم آواز آتی کوئی چل رہا ہے رات کے ٹائم راکنگ چیئر کی آواز آتی رات کے ٹائم کچھ چیز کے گرنے کی آواز آتی شیشہ کبھی نہیں ٹوٹا تھا بیٹی کے ساتھ بیلون یا میرے کانوں میں ویسپر کی آواز اس طرح تھی چل رہا تھا لیکن ایک رات پھر ایسا ہو گیا جس سے میں بہت زیادہ ٹر گئی اہمر ابھی آفیس سے نہیں آئیتے آج انہوں نے کہا تھا میں درہا لیٹ ہو جاؤں گا تم کھانا کھا لینا بیٹی کھیل رہی تھی میں نے کہا کھانا میں اہمر کے ساتھ ہی کھاؤں گی جائے وہ جتنا بھی لیٹ ہو جائیں بیٹی کھیل رہی تھی میں ابھی اس کے ساتھ کھیل رہی تھی کہ مجھے ایک چھوٹا سا کام یاد آیا عموماً گھر میں جب دو بندے ہوں ایک چھوٹی سی بیٹی اور ماں ہوں تو بندہ ہی دردر پھرتا ہی ہے لیکن میری خواہش ہوتی تھی میں بیٹی کے قریب ہی رہوں تو بیٹی میرے سامنے ہی تھی میں تھوڑا سا باتھروم تک گئی جب میں باتھروم سے واپس آئی تو اس لمحے میں نے دیکھا کہ پکیدہ میری بیٹی بیلون کو ایسے پھینکتی ہے اور دوسری طرف تھے بیلون کوئی میری بیٹی کی طرف پھینک رہا ہے ایسا تھا جیسے سامنے کوئی بیٹا کھیل رہا ہے بیلون بیٹی اس کی طرف پھینکتی ہے اور وہ اس کی طرف پھینک رہا ہے اور بیٹی میری ہنس رہی ہے خوش ہو رہی ہے میں بھاگتی ہوئی گئی بیٹی کو اٹھا لیا تب ہی میرے کانوں نے ایک ہنسنے کی آواز سنی ایک چھوٹے بچے کی کلیئر ہنسنے کی آواز جیسے شرارت کرتے ہوئے بچہ بھاگ جاتا ہے اور بھاگتے ہوئے شرارتی انداز میں ہنستا ہے وہ بچہ بالکل میرے پیچھے سے ہنسا تھا اور جیسے ہی میں نے مڑ کے دیکھا ایک چھوٹا سا ہمارا کوریڈور سا تھا اوپر وہ بچہ ایک دیوار سے نکلا اور سامنے والے کمرے کے اندر چلا گیا میں نے جیسے اپنی بیٹی کو اٹھایا اور میں نے ایک ہنسنے کی آواز سنی اور وہ بالکل میرے پیچھے سے آئی تھی ایک چھوٹے بچے کی شرارتی ہنسنے کی آواز اور جیسے ہی میں نے مڑ کے دیکھا اسی لمحے میری آنکھوں نے کلیئر دیکھا ایک چھوٹے سے بچے کو جس نے جسم پہ کوئی بھی لباس نہیں تھا اس کی عمر ہوگی کہ جب بچہ چلنا پھرنا اور بھاگنا دورنا شروع کرتا ہے اتنی ہی اس کی عمر تھی بہت زیادہ بڑا نہیں تھا بہت ہی چھوٹا بچہ جیسے اس نے ابھی چلنا پھرنا شروع کیا ہو پہلے اس نے اپنا سر باہر نکالا ہمیں جھانک کے وہ دیکھ رہا تھا اس کے چہرے پہ مسکرہٹ تھی اس کے دونوں کان بہت ہی زیادہ لمبے تھے سر پہ اس کے بلکل چھوٹے چھوٹے بال تھے بلکل گول سا اس کا چہرہ تھا آنکھیں اس کی بلکل انسانوں سے ہٹ کے بڑی بڑی گول سی آنکھیں تھیں بڑی بڑی آنکھیں وہ دور سے چھپکتی ہوئی نظر آ رہی تھی کہ آنکھیں چھپک رہا تھا مسکرہ رہا تھا لمبے لمبے اس کے کان تھے اس نے سر باہر نکالا ہمیں دیکھ رہا تھا اور جیسے ہی میں نے اس کو دیکھ لیا تب ہی وہ جس نے صرف سر نکالا ہوا تھا پورا باہر نکلا تب میں نے اس کے وجود کو دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ سال ڈیڑھ سال دو سال کا جو بچہ ہوتا ہے جو ابھی چلنا بھاگنا شروع کرتا ہے ننگا سا بچہ بالکل میرے سامنے کھڑا تھا تھوڑے ہی فاصلے پہ اور جو کھڑا مسکرہ رہا تھا اسی لمحے پھر سے وہ اسی طرح مسکرہیا جو تھوڑی در پہلے میں نے کہکے کی شرارتی کہکے کی آواز سنی تھی پھر سے اسی طرح اس نے ایک شرارتی کہکہ لگایا اور بھاگتا ہوا میری آنکھوں کے سامنے سامنے والے کمرے میں چلا گیا میں پڑی کامتی رہی ڈر گئی میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی میں نے اس کو سامنے والے کمرے میں دیکھا تھا میرے دل کیا کہ میں نیچے چلی جاؤں پھر میرے دل نے کہا نہیں آج مجھے اس کو دیکھ لینا چاہی یہ معاملہ ہے کیا میں نے بیٹی کو سینے سے لگایا ہوا تھا وہ نہیں دیکھ پا رہی تھی اس کا موہ میرے سینے کی طرف تھا اور میں آہستہ سے چلتی ہوئی جب کمرے کی طرف گئی تو کمرے کا دروازہ بند تھا میں حیران یہ ہوئی یہ کیسے اندر گیا ہے دروازہ تو بند ہے اور میں نے یہ تو دوسرے والا ہینڈل لگا ہے وہ جو گول والا ہینڈل ہوتا ہے جا کر جب ہینڈل کو کھمایا تو دروازہ کھل گیا لیکن جسے کو بچہ بھاگا تھا اگر وہ دروازہ کھولتا تو کھولنے کی آواز آتی اور کھولنے کے بعد دروازہ اگر بند کرتا کیونکہ ابھی دروازہ بند تھا تو بند کرنے کے آواز آتی نہ ہی دروازہ کھولا تھا نہ ہی دروازہ بند ہوا تھا تو وہ بچہ اس گیٹ کے اندر سے کیسے داخل ہو گیا میں نے کمرے کا دروازہ کھول دیا ہاں میں ایک ڈر رہی تھی میں کانپ رہی تھی میری بچی میرے سینے سے لگی تھی میں نے پورا کمرہ آہستہ آہستہ ڈرتے درتے لائٹیں جلا کے پورا کمرہ چھان مارا کہیں پہ کوئی بھی نہیں تھا کہ پھر میں نے باہر نکل کے دروازے کو بند کر دیا اور دروازے کو بند کر کے جیسے ہی میں مڑی ہوں کہ میں نیچے کی طرف جاؤں تو میں نے ایک لڑکی کو کلیئر دیکھا ہے جو سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے جا رہی تھی وہ بالکل سفید شیڈو کی طرح تھی جیسے سفید کالا سایہ ہوتا ہے ایسے سفید سایہ سا تھا وہ سفید سایہ کلیئر میری آنکھوں کے سامنے نیچے اترتا ہوا گیا ہے تب ہی ایک دم سے مجھے احساس ہوا ہے مجھے نیچے چھلے جانا چاہیے میں بھاگتی ہوئی نیچے گئی نیچے کچھ بھی نہیں تھا اس سفید سایہ کو میں نے کلیئر دیکھا تھا اور جب میں نیچے پہنچی تو اسی سفید سایہ کو میں نے کلیئر اسی کرسی پہ دیکھا اور وہ بیٹھی ہل رہی تھی اور راکنگ چیئر ہل رہی تھی وہی سفید سی لڑکی وہ جو سفید شیڈو سا تھا وہ ایک لڑکی سی تھی وہ اسی راکنگ چیئر پہ بیٹھی تھی اور راکنگ چیئر ہل رہی تھی کہ تب ہی میری بیٹی نے زور زور سے رونا شروع کر دیا ایسے زور سے رونا شروع کر دیا جیسے وہ شدید ڈر گئی ہو ایسی خوفناک وہ کبھی نہیں روئی تھی کہ ایسی زور زور سے وہ ڈر گئی ایسی زور زور سے رونا شروع کر دیا کہ میں بھی پریشان ہو گئی اور جلدی سے میں نے بھاگتے ہوئے بڑا دروازہ کھولا اور باہر آ گئی اب میرے اندر حمد نہیں تھی میں نے فوری طور پر فون کیا احمد کو میری برداشت سے باہر ہو گیا میں نے کہا احمد کہاں پہ ہیں اس نے کہا بس میں بلکل گھر کے قریب ہوں پہنچ نہیں والا اور میری آواز کانپ رہی تھی اس نے کہا کیا ہوا میں نے کہا بس جلدی سے گھر پہنچیں تھوڑی دیر کے بعد احمد گھر آ گئے اور میری حالت دیکھ کے سمجھ گئے مجھے کہتے ہیں کیا ہوا میں نے کہا آج میں نے بہت کچھ دیکھ دیا ہے مجھے کہتے ہیں آو میرے اندر سامنے جو منظر تھا وہ احمد نے بھی کلیئر دیکھ لیا راکنگ چیئر پہ وہ لڑکی ابھی بھی بیٹھی تھی اور راکنگ چیئر ہل رہی تھی وہ سفید سے شیڈو میں تھی جیسے کہ اس نے لمبی سی سفید سی شرٹ پہنی ہوتی ایسی ہی لمبی سی کوئی شرٹ تھی اس کے اوپر اور وہ بالکل جیسے کوئی گورے ہوتے ہیں گوری سیک لڑکی تھی ویسی ہی تھی اور جیسے ہی ہم اندر داخل ہوئے تو احمد نے اس کو دیکھتے ہی کہا انگلیش میں کہا کون ہو تم تو ایک دم سے وہ لڑکی ہلتے ہلتے رک گئی اور اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور اس نے گھوم کے ہماری طرف جب دیکھا تو اس کا چہرہ وہ جو بالکل ایک نارمل سی لڑکی کی طرح ایک دم سے خوفناک ہو گیا اس کا موں کھلا اور اس نے اتنا بڑا موں کھولا کہ پورے چہرے کی جگہ پہ موں ہی موں بن گیا اور وہ غصے سے ایسے دھاڑی جیسے کوئی غصے سے دھاڑتا ہے کہ میں بقیدہ احمد کے ساتھ چپک گئی احمد کے ساتھ چپک گئی اور احمد بھی ڈرک ہے وہ جو سفید شیڈو سا تھا وہ بالکل اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کے اس نے جب موں کھولا تو نارمل ایک لڑکی کا موں تھا لیکن جیسے اس نے موں کھولا تو اس کا اتنا بڑا موں کھل گیا کہ جتنا گول سا اس کا پورا چہرہ تھا اتنا بڑا موں بن گیا اتنا کھلا اس کا موں ہو گیا اور وہ زور سے دھاڑی بقیدہ بڑا سا موں نیچے لٹک گیا موں اور اس کے ہونٹ اوپر چلے گیا اور زور سے آہ کر کے زور سے دھاڑی جیسے وہ شدید غصے میں ہو اور چلتی ہوئی اوپر چلی گئی اور وہ وہ لمحہ تھا جب احمد کے ساتھ میں چپکی ہوئی تھی تو احمد نے مجھے حوصلہ دی اور مجھے کہا گھبراو مت اور اسی وقت احمد نے کہا تلاوت کرو میں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا اور احمد نے بھی قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیا اور پورے گھر کے اوپر دم کرنا شروع کر دیا کرتے 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 آخر آہستہ 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 ہم اپنے بیڈروم تک پہنچے اور اس رات بیٹی کو تو ہم نے سلا دیا لیکن خوف کے مارے میں نہ احمد سو سکے نہ مجھے نید آئی کیونکہ وہ منظر احمد نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا رات ساری ہم جاگتے رہے پھر کچھ بھی نہیں ہوا صبح اڑتے ہی احمد نے اپنے ایک دوست کو کال کی اس نے کہا اس طرح کا معاملہ ہے اس نے کہا میرے ایک جاننے والے ہیں میں ان سے رابطہ کرتا ہوں وہ بتا سکتے ہیں انہوں نے ان سے فون پہ رابطہ کیا انہوں نے وہاں پہ پڑھائی کی اور پڑھائی کرنے کے بعد انہوں نے کہا بھائی یہاں پہ یہ مخلوق ہے اور انہوں نے اس کے بارے میں کچھ ان کو بتایا جیسے ہی ان کو اس مخلوق کے بارے میں انہوں نے سب کچھ بتا دیا تو انہوں نے کہا آگے ہم کیا کرے انہوں نے کہا بہتر یہ ہے تمہاری بچی ہے اس گھر کو چھوڑ تو نہیں تو نقصان ہو سکتا ہے انہوں نے خوف کے مارے میں اسی دن ہی اس گھر کو چھوڑ دیا بیچا نہیں کہیں شفٹ ہو کے اور اس کے بعد انہوں نے مسلسل ڈھونڈنا شروع کر دیا کہ کوئی بندہ ہمیں ملے جس سے ہم رابطہ کر کے اس گھر کو کلیئر کرا سکیں احمد نے کہا ہم اس گھر کو بیچ دیتے ہیں لیکن سیم آب نے کہا نہیں ہمیں اس گھر کو کلیئر کرانا ہے یہ ہمارا گھر ہے ہم نے بڑی مشکلوں سے چاد سے خریدنا ہے ہم نے اس کو کلیئر کرانا ہے تو بہت سارے لوگوں سے رابطہ کرتے 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 ان کا ان سے رابطہ ہوا ایک لڑکی نے ان کے ملنے والی تھی ان نے کہا یہ والے ہیں ان نے میری کہانی ان کو اس لیے بھیجی کہ یہ کہانی بھی سناتے ہیں اور یہ اس طرح کا کام کرتے ہیں اب وہ مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے کرتے انہوں نے کہا جب ان کا اب آگے مجھ سے رابطہ ہوا ہے تو کافی ٹائم سے انہیں سٹوری بھی بھیجی ہوئی تھی نمبر کے حساب سے میں کہانی سناتا ہوں پہلے نہیں سناتا ہوں ان کا نمبر آیا ہے تو انہوں نے مجھے وائس میسے جو کہانی پوری سنائی تو انہوں نے کہا آپ کہانی بھی سنائیے اور میرے اس گھر کو کلیئر بھی کر کے دیجئے ہم نے بیچا نہیں ہے بند پڑا ہوا ہے ہماری خواہش ہے آپ ہمارے گھر میں آئے پروگرام کرنا چاہتے ہیں پروگرام کرنے اور اس کو کلیئر کر کے دیں خدا رہا اور اس میں بے شکا پروگرام بھی کریں تو میں نے ان کو کہا مجھے اس کی تصویریں بھیجی یہ ڈیٹیل جو کچھ ہوتا ہے میرا ان سے رابطہ ہوا اور میں نے ان کو بتایا یہ یہ کچھ ہے یہ یہ کچھ ہے انہوں نے کہا سو فیصد یہ ہی ہے وہ اور زیادہ پریشان ہو گئے کہ جب میں نے ان کو ساری نشانیاں بتا دیں میری تفصیل سے ان کے ساتھ بات ہو گی تو انہوں نے کہا بلکل اس کے اوپر پروگرام کریں اور آپ کہانی میں بھی اس کو سنائیں اس کو کلیئر کر کے دیں آج بھی وہاں پہ وہ مخلوق بہت زیادہ موجود ہے میں نے ان کو بتایا کہ جی بلکل آپ کے گھر میں یہ 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 کچھ بھی ہوتا رہا ہے اور یہ یہ جگہ پہ آپ کی جگہ محتوی ہے میں نے ان کو کمرہ تک بتا دیا کہ فلان فلان جو کمرہ ہے آپ کا بہت زیادہ بھاری ہے انہیں کہا جی بلکل اسی کمرے میں زیادہ ہمیں محسوس ہوتا رہا ہے تو ان کی خواہش پہ انہیں کہا ہے ہم سامنے نہیں آئیں گے اور گھر کو آپ باہر سے نہ دکھائیے گا اندر سے شروع کیجئے گا اس مخلوق کو ریکارڈ کیجئے گا تاکہ کسی کو پتا بھی نہ لگے تو ان کی خواہش پہ میں نے ان کے نام بغیرہ بھی فرضی رکھی ہیں اور ان کی کہانی آپ کو سنا دی ہے لیکن بہت جالد خواہش ہے کہ میں وہاں پہنچوں اور وہاں پہ راز پروگرام کی ریکارڈنگ کروں اور اس گھر کو کلیئر بھی کروں گا اور کلیئر کرتے ہوئے انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گا پہلے انویسٹیگیشن کروں گا اس پروگرام کی راز پروگرام انویسٹیگیشن جب ریکارڈ کر لوں گا تو اس گھر کو جب میں کلیئر کروں گا تو آپ کو کلیئر کرتے ہوئے بھی انشاءاللہ ویڈیو بنا کے دکھاؤں گا اور جب یہ رہنا شروع کر دیں گے وہاں پہ اس کے بعد بھی ان کا کیا فیڈ بیک ہے انشاءاللہ یہ رہیں گے اپنے گھر میں ان کا گھر بلکل کلیئر ہو جائے گا ہنڈر پرسنٹ انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کو پھر ان کی سٹوری آواز میسج جو بھی ہوگا انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا تو یہ میری بھی خواہش ہے جلدی مجھے ٹائم ملے کیونکہ یہاں سے کہا میں کالیفورنیا میں ہوں وہ کافی دور ہیں جہاں پہ ہیں تو میں نے ان کو کہا ہے کہ مجھے تھوڑا سا ٹائم لگے گا میں نے اپنی شیڈول اور چیزیں دیکھنی ہے تو انشاءاللہ میں جلدی آپ کے پاس آتا ہوں اور آپ کے آ کے راز بھی کرتا ہوں اور آپ کو انشاءاللہ کلیئر بھی کر کے دیتا ہوں تو وہ گھر ان کا فیلحل بند پڑا ہوا ہے اور وہ کہیں پہ رہ رہے ہیں تو کچھ چیزیں نہیں بتانے والی تھی جو میں نے نہیں بتائی رہنے اور اس میں لوگ کہاں رہ رہے ہیں یا کیا ہے یہ وہ تو گھر انشاءاللہ میں جلدی آپ لوگوں کو کہانی کے ساتھ ساتھ رینچ کے اندر جنگل کے اندر بنا ہوا وہ جو گھر ہے وہ انشاءاللہ جلدی میں آپ کو اسٹوری آپ نے سن لی ہے تو گھر بھی میں آپ کو انویسٹیگیشن کرتے ہوئے اور کلیئر کرتے ہوئے ضرور دکھاؤں گا تو آپ لوگ بھیجی اپنی کہانیاں مجھے بھیجی آپ کی کہانی کو بھی ہاں معذرت خواہ ان سے اس لیے ہوں انہوں نے پوری کہانی وائس میسے ریکارڈ کر کے نیچے سٹوری لکھ کے بھیج دیا تھا میں نے نمبر دے کے اس کو محفوظ کر لیا کیونکہ جب ان کا نمبر آنا تھا تب ہی میں نے ان سے رابطہ کرنا تھا اور جب ان کا نمبر آیا ہے تو میں نے ان سے پھر رابطہ کیا ہے میں معذرت خواہ ہوں آپ سے آپ بھی میری یہ سٹوری سننی ہوں گی کہ آپ کی ہی کہانی ہے گھر کی جو آج میں نے سنائی ہے تو میں پہلے رابطہ شہر اس لیے آپ سے نہیں کر سکا کہ میرا سٹوری کا جب آپ کا نمبر آنا تھا تو میں نے سٹوری آنی تھی تو میں نے کھولا ہی اچھل میں ہوتا ہی ہے کہ جب آپ مجھے سٹوری بھیجتے ہیں لاب سٹوری لکھا ہوتا ہے تو میں دیکھتا ہوں سٹوری ہے وائس میں سے آئے ہوئے تھوڑا سا کہیں سے بھی میں چلا کے دیکھتا ہوں ہاں جی کوئی سٹوری سنا رہا آئے یا لکھی ہوئی ہے تو اس کو میں نمبر دے کے محفوظ کر لیتا ہوں آپ کے ساتھ بھی یہی ہوا میں نے نمبر دے کے محفوظ کر لیا آپ کے پورے میسیج نہیں سنے تھے پورے میں نے اس وقت سننے تھے جب میں نے کہانی سنانی تھی تو میں نے پورے نہیں سنے تو اب آکے میں نے وہ کہانی جب سنی اور سارا کچھ مجھے سمجھ آئی تم نے ان سے رابطہ کیا ان کے ساتھ میرا رابطہ ہو گیا ساری باتیں ہو گئیں تو اب میں کہانی بھی سنا رہا ہوں ان کے ساتھ رابطے میں بھی آگئے ہوں تو انشاءاللہ جلدی یہ سب کچھ آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو آپ لوگ بھی اپنی کہانیاں بھیجئے جس طرح بھیجتے ہیں اور وائس میسج بھی لمبا پا ویڈسپ پہ ریکارڈ کر کے بھیج سکتے ہیں دونوں صورتوں میں ویڈسپ پہ آپ کہانی لکھ کے بھیجیں آخری لفظ آپ نے نیچے لکھنا ہے سٹوری لکھ دیں یا آپ انگلیش میں اردو میں یا پھر او سی ایس بھی لکھ سکتے ہیں او فر آف سی فر کیمرہ ایس فر سٹوری او سی ایس لکھ دیں یا سٹوری لکھ دیں تو آپ کی کہانی پروگرام میں شامل ہو جائے گی اور میرا نمبر ہے ویڈسپ کا 0092-313-665550 میں ریپیٹ کرتا ہوں 0092-313-665550 اس پہ آپ مجھے کہانی بھیجئے تو آج کی او سی ایس سے مذہر ملک کو دیجئے اجازت اپنا ڈھے سرہ خیادہ کئے گا خدا حافظ